دوستو بلیک ہوز ایک ایسا مہمہ ہے جنہیں حل کرنے سے سائنسدان ابھی تک کاثر نظر آتے ہیں اور ان پرسرار مظاہر کے بارے میں وہ محض اتنا جانتے ہیں کہ یہ زمان و مقام کے وہ پردے اور ایسے شگاف ہیں جو قریب آنے والی ہر شئے کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں اور ان کے شگنجے سے کوئی شئے نہیں بچ پاتی یہاں تاکہ روشنی بھی نہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلکل یہی خصوصیات زمین پر جنوبی بہرہ اوکیانوس میں دریافت کر لیے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی سمندر میں دریافت ہونے والا بلیک ہول ہے جس کا دریافت نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دیے اور سیکڑوں سوالوں نے جنم لیا ہے دوستو یہ بلیک ہول بہرہ اوکیانوس میں دریافت کیا گیا ہے اور بقاعدہ نیسا کی جانب سے اس کی تصویر بھی شائع کی گئی ہے جبکہ زرخ جرمنی میں واقعی ای ٹی ایش یونیورسٹی اور امریکہ کی مہمہ یونیورسٹی کی ٹیم کے مطابق سمندر کے اس حصے میں آنے والا بڑا بلیک ہول حسابی طور پر خلا میں موجود پوری سرار بلیک ہول کے مساوی ہے جس کا مطلب ہے کہ بلیک ہول پانی کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو بلیک ہول روشنی کے ساتھ کرتے ہیں اور سمندر میں ظاہر ہونے والا یہ بلیک ہول اپنے اطراف پانی سے اس انداز سے گھرا ہوا ہے کہ بھور میں آنے والی حرش ہے اس سے بچ کر نہیں جا سکتی سینسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ سمندری بھور گرم آب و ہوا کی وجہ سے پیگلتی ہوئی برف کے منفی اثرات کو محدود کر سکتی ہے تا ہم فی الحال وہ اس اثر کی شدت کو ناپنے سے کاسے رہیں کیونکہ اس بلیک ہول کے گرد گھومتے پانی کی حدود ابھی تک ان کے لیے مہمہ بنی ہوئی ہیں مگر معاملہ یونیورسٹی میں اوشنو گرافیک پروفیسر فرانسسکو پیرن اور ای ٹی ای یونیورسٹی کے پروسیسر جارج لینن کو یہ یقین ہے کہ وہ اس مہمہ کو حل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں مسنوئی سیارے کے ذریعے کیے گئے مشاہدات کے سلسلے میں اس بلیک ہول کی تصویر اور دیگر ڈیٹا کو علیدہ کر لیا ہے بعد ازان دوران تحقیق جب یہ بھور بلیک ہول حسابی مترادف نکلتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ اس میں تمام خصوصیات وہی پائی گئی ہیں جو بلیک ہولز میں موجود ہوتی ہیں لیکن سائزدانوں کی سہالیہ دریافت سے موسمی تغیرات سے جڑے سوالوں سے لے کر محولیاتی علودگی کے پھیلاو کے طریقوں تک کی گئی الجے ہوئے تمام سوالات کو سلجانے کی امید پیدا ہو گئی ہے اس حوالے سے سائزدانوں اور ماہر غوتہ خوروں کا ایک گروہ انسانی معلومات میں نیا اضافہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس جگہ پہنچ کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ بلیک ہول یہاں کیسے وجود میں آیا اور اس کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں لہٰذا چارج انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور یو ایس جارجیکل سرویز کے ماہرین کی ایک ٹیم سمندر کی تہہ سے بھی نیچے چھپے اس بلیک ہول کی کھوج فلوریڈا کے گولف کوسٹ میں کرنے والی ہے ماہرین کی جانب سے اس بلیک ہول کو گرین بنانا کا نام دیا گیا ہے جو سمندری سطح سے سو پانچ میٹر نیچے موجود ہے جبکہ اس سوراہ کی گہرائی چار سو پچیس فٹ ہے موٹ میریج لیبارٹری کے پروگرام منیجر ایملی ایلن نے سی این این کو بتایا گا کہ در حقیقت ہم بعد میں اس سوراہ کی کھوج کرنے والے تھے مگر کرونا کے بعد سمیں رکنا پڑا وہ بتاتی ہیں کہ اس محیمت کا اصل مقصد بلیک ہول کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا ہے جو دنیا بھار کے سمندری پانیوں میں موجود ہیں مگر ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے گزشتہ سال فلوریڈا کے شہر سارا سوٹا کے سائل پر تیس میل دور واقع ایک اور بلیک ہول ایمرجنٹ تک رسائی حاصل کی گئی تھی جو پانی کی سطح سے ایک سو تیرہ میٹر نیچے تھا اور اس کی گہرائی دو سو سینتیس فٹ تھی ایمرجک ہول کی جانچ پڑتال کے دوران سیندانوں نے پانی کے سترہ اور چٹانوں کے چار نمونے حاصل کیے جبکہ وہاں دو مردہ سمارٹ فشت کو بھی دریافت کیا یہ مچھلیاں ہول کے نچلے حصے میں ملی جہاں پانی میں ایکسیجن کی شرعہ کم تھی اور اس سے انہیں وہاں زندہ رہنے مدد ملی تھی املی ہیلنڈ کے مطابق متعدد افراد اس ہول میں جانے کا موازنہ خلا میں جانے سے کرتے ہیں لیکن ہم معلوم نہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے مگر ہم اپنی پوری کھوچ جاری رکھیں گے موٹ مہرین لیبارٹری کے سینئر سینسدان جام کلیٹر نے بتایا کہ پانی کے اندر ایسے سوراخ پوری دنیا میں موجود ہے مگر ان کی تعداد کا تائیون نہیں کر سکے اب تک ہم اور عام طور پر یہ دنیا کے ایسے حصوں میں پائے جاتے ہیں جہاں چونے کے پتھر کی ایک قسم پائی جاتی ہے جبکہ کچھ بلیک ہول سمندر کی گہرائی میں اتنے نیچے واقع ہیں کہ ان کے دریافت غوتہ اور ماہی گیروں کی معلومات سے پتہ چلیے اور یہ سوراخ ایسے محولیاتی اور سینسدانوں کے لیے ہارٹ سپورٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو بحری حیات جیسے شرک سے لے کر سمندری کچھوں اور دیگر کو اپنے جانب کھینچ لیتی ہے جیم کلیٹر کے الفاظ میں یہ سمندر کی بنجر سطح کی نخلستان کی طرح ہوتے ہیں تاہم اندر کی سطح سے اکسیجن کی سطح نمائعات تک کم ہوتی ہے اور وہ بحری حیات کے لیے غیر دوستانہ محول ہوتا ہے اور اب تک جو حیرت انگیز بات ہم نے سوراخوں کے بارے میں معلوم کی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں کم ہے انہوز کی کمیسٹری بھی منفرد ہے اور اس بارے میں جتنا علم ہو رہا ہے اس سے سائنسدانوں کو توقع ہے کہ اس سے انہیں موسمیادی تبدیلیوں سے منسلک عالمی کاربن سائیکل اور سمندری تسبیت کے بارے میں زیادہ جاننے کا موقع ملے گا جبکہ ایمی کے مطابق سائنسدان ان ہوز اور زمینی سطح میں پائے جانے والے پانی کے درمیان تعلق کے بارے میں جانچ پرتال کر رہے ہیں بلیک ہوز اپنے اندر کائنات کے اتنے راز سنبھوئے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دراصل کیا چیزیں ہیں اور کس طرح ستارے ان کے اندر داخل ہو کر غائب ہو جاتے ہیں یہ ایک طرف داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں لیکن حقیقت میں فلحال بلیک ہوز کائنات کے وہ اپاسی ہیں جو ہمارے سائنسی اصولوں کو توڑتے رہتے ہیں لیکن سائنسدان پر امید ہیں کہ ہم جلد ایسے سائنسی اصول دریافت کر لیں گے جن کے ذریعہ ہم ان کو قابو کر سکیں